سب سے پہلے تو میں ان لوگوں کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے بہت دونوں سے آکے یہاں پہ میرے قائد آپ کے قائد عمران خان کی رہائی کے لئے فائد بن عطمان خیل پاکستان یون پریزیڈنٹ دسٹک ملاکن میں اپنی یون جو پاکستان یون پر کونسل ہے ان کی طرف سے آپ کے ساتھ یہاں پہ آیا ہوں اور آپ کو امید دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اس خان کیلئے اس عمران خان کیلئے جو آج تیدی نمبر 804 کے نام پہ بابند سلاسل ہے جس نے اپنی زندگی کو ہتھی علیم پہ رکھی ہے کس لیے میری لیے آپ کی لیے میری دردی ماں کی لیے میرے اداروں کی لیے میری پیارے پاکستان کی لیے اسے کیا کمی تھی میری بھائیوں اسے کیا کمی تھی اگر دولت چاہیے تھی تو اسے جتنی لندن سے ملنی تھی آج ان ساری چوروں کی دولت اگر اکٹھی کی جائے تو اس سے کم ہے مگر اس نے سب کچھ کو لات مار کر پاکستان آئے اور پاکستان میں ایک خودتار ملک اور ایک حقیقی آزادی کی جنگ کا آغاز کیا کس لیے آپ کی لیے میری لیے ہمارے آنے والے جنریشن کی لیے اس ملک میں آئین کی پاسداری کی لیے اس ملک میں رولا پلا کے لیے اس ملک میں میریٹ اور انصاب کے لیے کرپشن کے خلاف اور پھر آپ کے بچوں کے آنے والے مستقبل کیلئے تو اماران خان جو آج گنیا کا زوین کرین لیڈر بن چکا ہے آج ساری میڈیا بھی باز چل رہی ہے آپ کا امران خان ہے آپ کا سیاست کا سلطان ہے سیاست کا بے تاج بادشاہ امران خان ہے اس کی محبت میں اس کی عقیدت میں ہم یہ درنا کامیاب کریں گے اس وقت تک یہاں بیٹیں گے اور پی وائی سی والے آپ کے ساتھ اس وقت تک بیٹیں گے جب تک ہماری معصوم ہماری بے گناہ خان کو رہا نہیں کیا جائے کیا یہ ہماری میں عید ہے کیا ہم عیدگروں میں جا کے بنائیں گے اور وہ مہمی وطن وہ میں عقیقی ازادی ٹیگرز کے صدر جناب نجرت کامران صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ پروگرام ملکت کیا اور شوکت پٹ صاحب کا اور زہین شہرمن صاحب کا اور عجب خان لالا اور ہمارے سکھے دوست بھی ہیں اور ہم دعوت دیتا ہوں مالاکانڈ کے پی وی سے صدر کیا ہوا کیا آگے خطاب کریں مالاکانڈ پی وی پی وائی سی کے صدر ہوا ہیں اور خطاب کریں اور ایک شیر اس سے پہلے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سننیں یہ جنگ ہار نہ جائے سپاہ قید میں ہے غلام تخت میں ہے قابض ہے شاہ قید میں ہے تیرے حقوق کی زمانت نہیں کوئی اب غریب شہر تیرا خیر خواہ قید میں ہے اور مالاکانڈ کے صدر سے میں رکوست کرتا ہوں کہ آئیں اسٹیج پر اور خطاب کریں